پاکستان کے تاریخ گواہ ہے کہ جب جب مسلمی قنون کی حکومت آئی تو ملک میں تعمیر و ترقی کا دور دورہ شروع ہو گیا ان خیالات کا احسان آزاد علی تبسم سابقہ ایم پی اے مسلمی قنون نے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کے بات کیا ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں تعمیر و ترقی کے نئے منصوبے تکمیل تک پہنچیں گے آنے والے دور خوشحالی کا دور ہوگا لوگ دیکھیں گے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف کی زیر قیادت نہ صرف پاکستان موشری استحکام کی طرف جائے گا بلکہ غربت میں بھی واسے کمی نظر آئے گی کیونکہ ہمارے قائد میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور تاریخ کا واہ ہے کہ پاکستان میں موڈروے ہو بجلی کے کارخانے ہو یا پھر تعمیر و ترقی کے نئے منصوبے نون لیگ کے دور میں پایا تکمیل تک پہنچے انشاءاللہ آنے والے دور میں نون لیگ عوامی خدمت کی مثال قائم کرے گی آزاد علی توسم نے مزید بتایا کہ جب بھی اپنے قائدین سے ملتے ہیں تو ان کے دل میں صرف پاکستان اور پاکستانی عوام کی محبت ہوتی ہے اور وہ جلد پاکستان آ کر پاکستان کو خوشحال ملک بنائیں گے تاریخ کا واہ ہے کہ نون لیگ کے پچھلے ادوار میں موڈروے سی پیک لا تعداد تعمیری اور ترقی کاموں کا کریڈٹ نون لیگ کو ہی جاتا ہے آزاد علی توسم نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام کی دل ہمارے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ دھڑکتے ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور جس کا عملی ثبوت آنے والے الیکشنز نے پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا رابیہ ویلفیر ہسپتال علاج و معالجے کی بھروسہ من چگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں دل کا مرض ہو یا دماغ کا ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید تریم آپریشن تھیٹر فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ جہاں ماہ اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہتاشت میں رکھا جاتا ہے یہاں ہر طرح کے لیپ ڈیسٹ ایکس ری، سی ٹی سکین اور ایم آر آئی کوالیفائید سٹاف کی زیرے نگرانی کیے جاتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مسروف عمل ہیں رابیہ ویلفیہ ہسپتائر مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کے ائر نمبر پر کوئن کریں